ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فرمایا تین چیزیں تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں وہ ایمان کا مزہ پالے گا وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا نمبر ایک فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں سب سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ محبت جب کسی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے یہ محبت جب کسی کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ عملی زندگی میں آگے بڑھتا ہے یہ محبت جب کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے میں اسے مزا آتا ہے یہ محبت جب کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے دین کی باتوں کو سننے میں مزا آتا ہے یہ محبت جب کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے عرش والے سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ محبت جب کسی کے دل میں بیٹھ جائے دین کی باتوں پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیو ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے اور اگر ہے تو ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے لیکن نبی سے محبت کا تقاضہ کیا ہے نبی سے محبت ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے یہ ہم اور آپ بھول جاتے ہیں ہمیں یہ حدیث تو یاد ہے نبی نے فرمایا لا يؤمنواحدكم حتیٰ اکون احب الیہی تم میں سے کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیث ہمیں یاد ہے لیکن اس حدیث کا مفہوم کیا ہے یہ حدیث ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے ہم اور آپ بھول جاتے ہیں یہ حدیث ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر نبی کو اپنا محبوب مانتے ہو اگر نبی کو اپنا محبوب کہتے ہو اگر نبی سے محبت کا دعوی ہے تو صرف دعوی کے پر زندگی مت گزارو صرف زبانی دعوی مت کرو بلکہ زبانی دعوی کے ساتھ سات عملی میدان میں قدم رکھو